بھائی صاحب یہ دیکھیں جی بیرے کتنے ہیوی بنائے ہیں ہمارے ایچیام بھائی نے اور یہ دیکھیں چینل کے بنائے ہیں جی بیرے تو یہ ہے جی گزر پن ہے اس کو ہم بولتے ہیں گزر پن ٹھیک ہے یہ زیادہ دکھر جو چھوٹے موٹو گیٹوں کو جی لگاتے ہیں ہم ڈیڑھ انچی یہ اس وقت ہے جی دو انچی مٹائی ہے اس کی اس کے اندر جو یہ جو ہے سوراس یہ انچی کا ہے بہت ہی مضبوط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اتھیام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الرحیم گیٹ ڈیزائن امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر کریے سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے اس گیٹ کے بارے میں رویو لے کے آئے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو گیٹ کے بارے میں مکمل رویو دیں گے کتنے خود کا یہ گیٹ ہے اور اس میں کون سا مٹیریل استعمال ہوا ہے اور کس گیج میں ہوا ہے اور اس طرح کے گیٹ کتنے فرچے میں تیار ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں گیٹ کے بارے میں مکمل انفرمیشن ہے اس لیے ویڈیو کو سکیم مت کیجئے کا ویڈیو کو لازت تک ضرور دکھے گا تو سلیں جی پھر بغیر ٹیمز آئے گی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ گیٹ ہم سے تیار کروا ہے دانش نور صاحب نے یہ گیٹ ساتھ کا بات کے لئے تیار ہویا ہے ان کا کوئی فیکٹری کا کام چل رہا ہے تو یہ وہاں فیکٹری کو لگے گا تو یہ دیزائن ہم نے خود ہی سیلیکٹ کر کے ہمیں دیا تھا تو یہ گیٹ جو تھا یہ پائی میں تیار ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ گیٹ چادر میں تیار کر کے دیں تو ہم نے یہ گیٹ ان کو بینڈنگ چادر میں تیار کر کے دیا ہے کافی مضبوط اور کافی ہیوی میٹیریل میں اور کافی فکچورت یہ گیٹ اس پہلے اس گیٹ کی 25 کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ 18 فٹ کا گیٹ ہے اس گیٹ کے ساتھ کو وکٹ گیٹ نہیں ہے اسی گیٹ کے اندر ہی ایک چھوٹے کھڑکے رکھی ہے وہ جو آپ اوپر واری سائیڈ پر ایرو لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کے بغیر اس گیٹ کی ہائٹ ساڑھے 8 فٹ ہے اگر اس ایرو کو ایڈ کیا جائے تو اس گیٹ کی ہائٹ 9 فٹ بنتی ہے تو یہ گیٹ کسی گھر کے لئے نہیں تیار ہوا یہ گیٹ فٹری کے لئے تیار کیا ہے تو یہ سیمپل گیٹ تیار ہوا ہے یہ دو اس گیٹ کو ہینڈل لگا دیا ہے بائٹ سے کھولنے اور بند کرنے کے لئے اور باقی یہ اس گیٹ میں کھڑکی ہے بائٹ سے خڑے ہوگے پتا بھی نہیں چلتا کہ اس گیٹ میں کھڑکی بھی ہے اور یہ اس کو کنڈے لگا دیا ہے اور یہ کافی مضبوط ہے اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم جی تو یہ ہمارے ہیل جی ہے اسیام بھائی جو کہ گیٹ وغیرہ بناتے ہیں تمام جانے کے جو جس طریقے بھی گیٹ ہو وہ تیار کر کے دیتے ہیں بھائیوں کو اور پورے پاکستان میں جو بھائی گیٹ جو تیار کر کے ڈلیور کرتے ہیں اور ایک مزے کی بات بتاؤ یہ جو ہمارے شانین بھائی نے گیٹ تیار کیا یہ فیکٹریکل گیٹ تیار کیا بھائی یہ چودہ گیٹ بھائی اور سولہ گیٹ زیادر ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی مضبوط گیٹ بنا ہوئی زبردستوں جو بھی بھائی کام کروانا چاہتے ہیں بھائی تسلیب بخش کام کرتے ہیں یہ بھائی تو آپ کروا سکتے ہیں بے فکر ہو کے تو گیٹ کا جو ہے بیٹ سیٹ سے بھی آپ کو ریویو کرواتے ہیں سب سے پہلے مزے کی بات بتائیں اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں تیر وغیرہ بھی لگائے ہمیں تاکہ کوئی بھی ہے جو گیٹ کے اندر نہ آسکے اور یہ پائپ کون سے لگایا ہے شانین بھائی یہ سولہ گیج میں ہے یہ سولہ گیج میں پائپ لگایا ہے بھائی ڈیڑھ انچی دو انچی ایسے ہی تو میری جی شوپ ہے ساتھ ہی لیزر کٹنگ کی ڈیزائن وغیرہ ہم بناتے ہیں جو گیٹوں کے اوپر لگتے ہیں تھوڑا سا آئیں بھائی ہم دکھاتے ہیں تو بہت ہی جلد آپ بھائیوں کو ریویو کروائیں گے ہمارے اچھا ہم بھائی جی یہ ایک شوپ ہے ہماری ساتھ میں یہ چیزیں کٹنگ وغیرہ ہم کرتے ہیں اگر پورا گیٹ آپ کہتے ہیں کہ ہم سی این سی یعنی کی لیزر کٹنگ میں بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنوانا سکتے ہیں تو بھائی آپ بے فکر ہوں یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا بھائی یا دل میں یا بندہ ہم سے فراد کرتا یہ چیزیں کرتا وہ بھائی نہیں ہے کوئی مسئلہ مسئل نہیں ہے بے جی جو کوکے آپ رابطہ کریں بہت ہی اچھے ہمارے اچھا ہم بھائی گیٹ ڈلیور کرتے ہیں پورے پاکستان میں اور جیسے کہ اندر بھی کافی گیٹ انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ گیٹ پالش وغیرہ بھی کرتے ہیں جس طرح کی آپ پالش وغیرہ کروانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں جیسے کہ اس کے ساتھ جو ابھی ٹَچ گیا گیا جی سี این سی کا اور یہ ساتھے گیٹ بھی ان کے پاس بننے پڑے ہیں فینسی بھی بنے پڑے اور جس طریقے کا بھی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بنوانا سکتے ہیں گھر کے لیے اور یہ جو گیٹ بنایا ہے یہ تو فیکٹری کا بنایا ہے اور مزے کی بات بتاؤں بھئی آپ کو کہ یہ قبضے زیادتی کر جو ہے دو لگاتے ہیں اور ہمارے آدھ شام بھائی نے تین لگائے ہے کیونکہ یہ فیکٹری کا گیٹ ہے اس لیے اور یہ ایرن دکھایا ہے جی الڈراز اس کا کتنا ہے بھائی الڈراز دکھایا ہے تو کتنا بھی موٹا اور ہیوی لگایا ہے یہ دیکھیں مزے کی بات کتنا یہ میرے خیال میں ڈیڑھ انچی ڈیڑھ انچی موٹائی میں ہے اور یہ دیکھیں بھائی کتنا مضبوط ہے حقیقت ہے کہ کام دیکھ کر مجھے بھی مزہ آ گیا تو یہ ہے جی گزرپن ہے اس کو ہم بولتے ہیں گزرپن یہ زیادتی کر جو چھوٹے موٹے گیٹوں کو لگاتے ہیں ہم ڈیڑھ انچی یہ اس وقت ہے جی دو انچی موٹائی ہے بہت ہی مضبوط ہے یہ دونوں سائڈوں پر سپورٹیں بھی لگائی گئی ہے اور زیادتگر گیٹوں کو لگتی ہے دو گزرپنے اس کو جو ہے تین لگائی گئی کیونکہ یہ جو فیکٹری کا گیٹ ہے اس وجہ سے مضبوطی کی لحاظ سے بھائی صاحب یہ دیکھیں جی بیرے کتنے ہیوی بنائے ہیں ہمارے اچھیام بھائی نے اور یہ دیکھیں چینل کے بنائے ہیں جی بیرے چینل جو لگتا ہے نا اس کے بنائے بہت ہی مضبوط یہ اچھا ہم بھائی رات کے دکھائیں بہرہ کہ کیسے لگتا ہے بھائیوں کو اس طریقے سے یہ فٹنگ ہوتا ہے یہ ایسے ریموو ہوتا ہے جی چلنے جی اب اس گیٹ کی پرائز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح کے گیٹ ساڑھے گیارہ سو رو پہ مربع فوڈ کے حساب سے تیار ہوتے ہیں اور اگر اس گیٹ کی ٹوٹل پمائش کی بات کی جائے تو یہ اس کی ٹوٹل پمائش بنتی ہے ایک سو ترونجا فوڈ تو یہ ایک سو کرونجا کو ہم ضرب دے دیں گے ساڑھے گیارہ سو سے تو یہ اس کی پرائز نکل آئی ہے جی ایک لاج بجاتر ہزار نو سو پچاس تو یہ گیٹ ٹوٹل ایک لاج بجاتر ہزار میں تیار ہوا ہے یہ گیٹ کافی ہیوی مٹیریل میں تیار ہوا ہے اور ماشالہ سے اس گیٹ کا فزن بھی کافی ہے اور اس طرح کے گیٹ آپ پھر کے لیے بھی تیار کروا سکتے ہیں کافی خوبصورا ڈیزائن ہے اور کافی مضبوط بھی ہے تو یہ دی جی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں جسے ہمیں موٹیویشن ملتی رہے اور ہم آپ کے لیے نئے نئے ویڈیو لے کے آتے رہیں تو چلیں جی پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ